جب آپ ناخن کاٹیں گے تو آپ کہاں سے شروع کریں؟ بائے ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے ناخن پہلے تراشیں گے اور تراشتے ہوئے سب سے پہلے شہادت کی انگلی کیونکہ شہادت کی انگلی یہ سب سے افضل ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں؟ دائیں ہاتھ سے شروع کریں اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کریں اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس کے بعد کوئی ترتیب ہمیں بتائی نہیں گئی اور اگر آپ شملیہ سے شروع کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ گولی افضل ہے تو اس کا حق پہلے ہے کیونکہ شہادت دیتی اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے وہ اس سے افضل ہے جو نہیں دیتا یہ بھی یاد رکھئے کہ ناخن کاٹنے کے لیے جمعہ کا دن خاص نہیں ہے ہاں جمعہ کے دن آپ نہاتے ہیں صفائی سترائی کرتے ہیں تو ایک ٹائم ٹیبل بنانے کی غرض سے یا اپنی ایک روٹین سیٹ کرنے کی وجہ سے کہ ایوری فرائیڈے یا ایون ایوری سنڈے بھی جس دن آپ فارغ ہوتے ہیں آپ اپنا ناشتہ کر کے ضروری کام کر کے پھر اس کے بعد آپ اپنی پرسنل ہائیجین پرسنل ٹریمنگ اور صفائی سترائی کیونکہ کچھ لوگوں کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں تھوڑی پہ آ جاتے ہیں مونچے آ جاتی ہیں کچھ لوگوں کو جھوے پڑ جاتی ہیں پاؤں کے پیڈی کیور کی ضرورت ہوتی ہے پاؤں کے ناخن کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے تو روزانہ کے رش رش میں یہ کام نہیں ہو پاتے تو آپ کے لئے اگر جمعہ کا دن سوٹے پڑھنا تو جمعہ کا رکھ لیں سیٹرڈے ہے تو سیٹرڈے کر لیں سنڈے ہے تو سنڈے کر لیں لیکن ہفتے کا ایک دن اپنی ذات کے لئے مقصود کریں تو اس سے آپ اگلی نہیں لگیں اگلی کا مطلب آتا ہے انکلین اور انہائجینک یعنی گندے گندے نہیں لگیں گے بلکہ کیا ہوں گے ساف سترے لگیں گے فریش لگیں گے لیکن اس میں انسان کو اتنا آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے اتنی دیر اپنے میک اپ اور ان چیزوں کو لگا دے کہ باقی پرائز متاثر ہوں لیکن اسی بھی صورت میں جو فطرت سے متعلق امور ہیں ان کی متعلق لاپروائی نہیں بڑھتنی شاہش ہے اسی طرح جیسے ابن عمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ منتلی اپنے باقی جو زائد بال تھے وہ صاف کرتے تھے اس کا بھی ایک سکیجول بنا لیں جب انسان کے پاس ایک سکیجول ہوتا ہے تو پھر چیزیں مسٹ نہیں ہوتے زندگی کو خوبصورتی سے گزاری ایک ترتیب سے گزاری ترتیب میں بڑی خوبصورتی ہوتی